دوستو اگر آپ بھی مہندر زنگ دھونی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف مہا مقابلے سے پہلے چیننے کی ٹیم کی پلائنگ 11 کا ہوا اعلان ایک ساتھ ٹیم کے اندر کر دیا گئے تین بڑے بدلاو جی ہیں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے ہیدر آباد اور چیننے کے بیچ آئی پیل کاروبانشک میچ اب سے کچھ ہی دیر اندر کھیلا جانے والا ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے چیننے کی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان ہو گیا اس دوران چیننے کی ٹیم کی پلائنگ 11 میں اچانک سے تین ایسے بڑے بدلاو ہوں ہیں جسے دیکھ کر ان کی آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو آخر کر ہیدر آباد کے خلاف چیننے کی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کون سے بڑے بدلاو دیکھنے کو ملے ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر زنگ دونی اور ہینڈرک کلاسین اور شیوفم دوبے میں سے کون ہے ٹی ٹوینڈی کا سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا چیننے اور ہیدر آباد کے بیچ آئی پیل دوزار چوبیس کا ڈھاروہ میچ 5 اپریل کو شام ساٹھے ساتھ بجے سے ہیدر آباد کے گھریلو میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم میں پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں ہیدر آباد کی ٹیم دو انک کے ساتھ ساتھوے پائدان پر ہے تو وہیں چار انک کے ساتھ چیننے کی ٹیم تیسرے پائدان پر ہیں ایسے میں اس میچ کے شروع ہونے سے پہلے چیننے کی ٹیم نے میچ کے لئے اپنی مضبوط پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے دراصل چیننے کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لئے اس میچ میں ایک بار پھر سے کپتان ریتوراج گائک وارڈ کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں جو ٹیم کے کپتان ہیں ریتوراج گائک وارڈ نے ابھی تک اپنی کپتانی پاری نہیں کھیلی ہے ایسے میں اب ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہے جو ٹیم کے مکہ بھومی کا نباز سکتے ہیں تو وہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے رچن رویندر کو سلامی بلے باز کے دور پر شامل کیا گیا ہے جو پچھلے میچ کے اندر کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے لیکن یہاں پر ان سے بہتر بلے بازی کرنے کی امید چیننے کی ٹیم کی ہے ایسے میں سلامی جوڑی کے اندر کوئی بھی بدلاف دیکھنے کو نہیں ملے گا تو وہیں تیسرے نمبر پر اب بلے بازی کرنے کے لئے جن کے رہانے کو شامل کیا گیا ہے جو ایک بار پھر سے ٹیم کے لئے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں جن کے رہانے ٹیم کے لئے مکہ بھومی کا نباز سکتے ہیں تو وہیں بدکرم کے اندر ٹیم میں کافی زیادہ بڑا بدلاف دیکھنے کو ملے گا اس دوران چیننے کی ٹیم کی طرف سے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے ڈیرل میچل کو اس بار ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے جو اپنی شاندار بلے بازی سے سبھی کو پرباوت کر سکتے تھے اور اپنی گین بازی سے ٹیم کو مضبوطی دلا سکتے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا ایسے میں اب ان کو ٹیم سے بہتر باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور ان کی جگہ پر موہین علی کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی شاندار بلے بازی کے ذریعے ٹیم کو مضبوطی دلا سکتے ہیں ساتھ میں اپنی گین بازی سے بھی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے سمیر رزوی کو شامل کیا گیا ہے جو بھارت کے یوہا کھلاڑی بلے باز ہیں اور ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے چیننے کی ٹیم بہتر پردرشن کرنے کی سمیداری دے رہی ہے تو وہیں چھے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے چیننے کی ٹیم کی طرف سے چیننے کے پورف کپتان اور وگٹ کیپر بلے باز مہندر سنگھ دھونی کھیلیں گے جنہوں نے پچھلے میچ کے اندر اس سیزن سے پہلی بار بیٹنگ کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا اور چھکیا اور چوکوں کی بارش کی ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کی سمیداری ہے تو وہین کا ساتھ دینے کے لئے رہویندر جڑیجا کو آل راؤنڈر کے طور پر شامل کیا گیا ہے جو اپنی بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گیند بازی کے ذریعے سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لئے سپنر مہش کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی شاندار گیند بازی کے ذریعے ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں ایسے میں اب ایک بار پھر سے ٹیم کے اندر ایک ان کی انٹری ہو چکی ہے اور جو اب ٹیم کے لئے مکہ بھومی کا نباز سکتے ہیں تو وہین کا ساتھ دینے کے لئے تیز گیند باز کے طور پر سب سے پہلے دیبک چہر کو شامل کیا گیا ہے جو پچھلے دو میچ میں کافی زیادہ بہترین گیند بازی کرتے دکھائے دیئے ہیں ایسے میں یہاں پر ان سے بہترین گیند بازی کی امید ٹیم کی طرف سے کی گئی ہے تو وہیں چیننے کی ٹیم کی طرف سے تیز گیند باز کے طور پر تشار دیش پانڈے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو ٹیم کے لئے بہتر گیند بازی کرتے دکھائے دیئے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر گیند بازی کرنے کے ذمہ داری ہے امپیکٹ پلیئر کے طور پر شاردل تھاکر کو گینبازی کی کمی پر شامل کیا جا سکتا ہے جو بہتر گینبازی اور بہتر بلے بازی کر سکتے ہیں تو وہیں بلے باز کی کمی ہونے پر شیفم دوبے کو امپیکٹ پلیئر کے طور پر شامل کیا جائے گا ایسے میں اب ان دگج کھلاڑیوں کو ساتھ چیننے کی ٹیم ہیدرباد کے خلاف رومانچک میں جیتنے کے لیے میدان پر اترنے والی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ہیدرباد کے خلاف چیننے کی ٹیم کی پلیئنگ 11 کیا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد